اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ تو جی سکرین پر آپ کو نظر آ رہے ہوں گا یمی سے چیزی پیٹی چکن برگر تو بہت ہی یمی اور ڈلیشیس میں رہے ہیں چیز فیلنگ کے ساتھ میں نے یہ بنائے ہیں بچوں کو بہت پسند آتے ہیں تو آپ لوگ بھی بنائیے گا کیونکہ اب سکول سٹارٹ ہو گئے تو سکول میں لنچ بکس کو بہت ایشو رہتا ہے تو جلدی سے دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے بنائے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پہ چکن لیا ہے میرے پاس تقریباً ہاف کے جی سے کم ہی چکن تھا اور اس کو میں نے ہاتھ سے جو ہے نا موٹا موٹا پیس لیا ہے میرے پاس پیسیز تھے چکن کے میں نے اس کو گھر میں خود اس کا موٹا موٹا کیوا کیا ہے تو سب سے پہلے اس میں میں نے سابہ دھنیا اور زیرہ پیساوہ ڈالا ہے چیلی فلیک سے اٹھ کر دی ہیں سی سب ہاف ہاف ٹی سپون اٹھ کریں گے گرم مسالے کے ساتھ میں اس میں کالی مرچے اٹھ کر دوں گی سالٹ اٹھ کروں گی اور ان سب کو اچھے سے میں مکس کر لوں گی یہ جی میں نے سالٹ اٹھ کر دیا ہے اور جو جنجر گارلک پیسٹ ہے بچے اکسا نہیں پسند کرتے ہیں تو میں نے اس میں پاورڈر اٹھ کیا یہ آپشنل ہے اگر آپ پاس پیسٹ ہے تو اب اچھے سے اس کو پیس کے اٹھ کر سکتے ہیں جی تو میں نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے میں اس کو مکس کر کے اس کے ہاتھ سے جو ہے چھوٹے سے پیٹی بنا لوں گے آپ کی مرضی آپ چھوٹے پیٹی بنانا چاہتے ہیں یا بڑے بنانا چاہتے ہیں میں کیونکہ اس کو برگر میں یوز کروں گے تو میں برگر کے سائز کئی بناوں گی جی تو ہمارے پیٹی تیار ہو چکے ہیں ابھی جو ہیں ہم اس کے اندر سیکنڈ ہمارا سٹیپ یہ ہے کہ ہم اس کے در چیز کی فیلنگ کریں گے تو آپ مزرائلہ یہ چیز جو بھی آپ کے پاس اوے Egyptians آپ یوز کر سکتے ہیں اور یہم میں اس کی پیٹی لوں گے اس کے اندر جو ہے نا میں اس کی چیز کی فیلنگ کروں گے اس کے والس بنا کر اس کو دوبارہ پیٹی کی شیف دے دوں گے جی تو اب میں نے اس کے اندر فیل کرتی ہے چیز اور اس کی والس بنا کر میں اس کی شیف دے دوں گے دوبارہ پیٹی کی چیز آڈ کرنے سے یہ بہت ہی گوئی اور بالکل سوفٹ سے بنتے ہیں یہ ساری میں نے فیلنگ اس کی کر لی تھی اب ہم اس کو بالکل ون ٹیبل سپون آئل میں اس کو ہم فرائے کریں گے ہم نے ڈیپ فرائے نہیں کرنا اس کو ہم شیلو فرائے کریں گے اور یہ بہت ہی جلدی اور جھٹ پٹ بن جاتے ہیں چکن آپ کو بتا ہے جلدی کل جاتا اس کو ہم زیادہ ٹائم نہیں دینا ہمارے یمی سے چکن پیٹی چیز چکن پیٹی تیار ہو رہے ہیں اور بہت ہی یمی بنتے ہیں آپ لوگ ضرور پرائے کیجئے گا فیڈبیک ضرور دیجئے گا بچوں کے لنچ کے لیے بہت بیسٹ آئیڈیا ہے تو یہ جی میری ایک سائیڈ ہو گئی تھی میں اس کو پلٹ لوں گی اس کو ہم نے تب تک پرائے کرنا ہے بس ہلکا سا اس کا گولڈن کلر آجے جی تو میں نے اس کو پلٹ لیا ہے اس کو لو فلیم پر اس کو میں کوک کر رہی ہوں اچھا یہ دیکھیں ہم نے اس کو کوک کیا ہے لو فلیم پر تو ہماری چیز تھوڑا سی ملٹوں کے باہر آگئی ہے کوئی ایشو نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس سے فلیور بہت آپ یقین نہیں کریں گے اتنا یہ ٹیسٹی بنا تھا اتنے مزے کے بنے تھے اس کے چیز کی وجہ سے یہ چکن اتنا سوفٹ اور ڈیلیکیٹ بنا تھا آپ کو بتایا چکن روکی ہوتی ہے دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے پیٹی ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم اس کی برگر میں فلنگ کر لیں گے برگر آپ کو پتا ہے بچے جو ہے زیادہ انیانز اور ٹیمیٹرز وغیرہ نہیں کھاتے ہیں آپ کی مرضی ہے جو آپ فلنگ کرنا ہے یہاں پہ میرے پاس برگر بانس ہیں اور سیلر لیو ہے اور میں مایو اور کچپ پر ساتھ اس کو سیمبل کروں گی جی تو جلدی سے اپنے برگر تیار کر لیتے ہیں سب سے پہلے میں اس میں کیچپ ایٹ کروں گی کیچپ ایٹ کر کے اس کے ساتھ میں میں تھوڑا ساتھ میں مایو نیز ایٹ کر دوں گی آپ چاہیں تو الگ سے ایٹ کر سکتے ہیں مجھے جلدی بنانے تھے اس وقت سے میں نے اس کو ایزٹی سے ایٹ کر دیا ہے اس کو میں سر سے مکس کر لوں گی مکس کرنے کے بعد اس کے اوپر میں سیلر ٹیف رکھ دوں گی یہ بھی آپ کی مرضی ہے جو بھی آپ اس میں ایٹ کرنا چاہے کم یا زیادہ آپ کر سکتے ہیں جی تو میں نے سلات کا پتہ اس کے اوپر رکھ دیا ہے اب جو ہے میں اس کے اوپر اپنی پیاری سی خوبصورت سی مزیدار سی چیزی پیٹی رکھوں گی اور دوبارہ تھوڑ سی میں اس میں مایونیز ایٹ کروں گی مجھے پرسنلی مایونیز بہت پسند ہے آپ جو بھی ڈیپی سوپر سوس ایٹ کرنا چاہے وہ آپ کر سکتے ہیں جی تو الحمدللہ ہمارا مزیدار سی چکن چیز پیٹی برگر تیار ہے آپ لوگ بنائیے گا کمیٹ میں بتائیے گا آپ کو برگر کیسے لگے اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اللہ حافظ